بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل اپنے پیاروں کے ساتھ میں بھی بلکل ٹھک تھاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنی چینہ چارٹ اور چینہ گریوی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ساتھ میں سٹرابری کا ملک شیک بھی بنا رہی ہوں تو میں نے اپنی یہ سمپل سی روٹین میں نے کہا آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں کہ میرے گھر میں کس طرح سے چینے کی گریوی بنتی ہے اور کس طرح سے میں چارٹ بناتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگے گا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تو یہ ایک پین میں میں نے پیاس ٹماٹر ادرک لسن کا پیسٹ جیسے ہم گوشت کو چڑھاتے ہیں میں چنوں کو بلکل اسی طرح بناتی ہوں سب کچھ کٹھا ڈال کے تو ابھی میں اس کو پیشر دے دوں گی ثابت ایک دو کھڑے گرم مسالے بھی ڈالوں گی اس میں میں ڈالچینی لونگ تو میں نے اپنے چنیں بوائل کر کے رکھ لیے ہیں جو کہ میں ہاف اس میں گریوی میں ڈالوں گی اور ہاف کے میں اپنی مزے کی چنہ چاٹ پناوں گی اس کی ریسپی بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں آپ میں نے ٹماٹر پیاس ادرک لسن کا پیسٹ اور دو سٹک ڈالچینی کی میں نے اس میں ڈالی ہیں ایک دو میں نے اس میں لونگ ڈالی ہیں ہلتی نمک پیسہ وازیرہ اور دھنیا میں نے ڈالا ہے دو چمچ لال مرچے ڈالی ہیں یہ سب بھی میں اس میں ڈال دوں گی اسی کے ساتھ اس کو بھون کے اور ہلکا سا میں پانی ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا پریشر دے دوں گی تاکہ ہمارے مسالے اچھی طرح سے گل جائیں کیونکہ ہمیں چنوں کی گریوی بنانی ہے تو اس کے لئے اچھا سا مسالہ ہمارا تیار ہونا چاہیے جس طرح گوش کا مسالہ رکھتے ہیں اسی طرح بلکل چنوں کا بھی آپ رکھیں گے کابلی چنوں کا تو بہت ہی مزے کے چنے بنتے ہیں اور آپ لوگ سنائیں کیسی گزر رہی ہے لائف آج کل یہاں ترکی کا بھی کچھ ویدر چینج ہوا ہوا ہے جب دھوپ ہوتی ہے تو اچھی خاصی گرمی ہو جاتی ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اچھا موسم ہو جاتا ہے تو دوپہر کا ٹائم تھا اس ٹائم دوپہر کے ایک بجرے تھے تو میں ساتھ بچوں کے لئے ملک شیک بنا رہی تھی سٹرابری کا تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے سٹرابری لی تھی ان کو اچھی طرح سے دھو کے اور دودھ لیا تھا میں نے ایک ڈبا اور ساتھ میں نے تھوڑی سی چینی لی تھی یہ سمپل سا جوسٹ میں بنا رہی ہوں ملک شیک تین چمچ میں نے اس میں چینی ڈالی تھی کیونکہ سٹرابری بہت نیٹھی ہوتی اس لئے بہت زیادہ چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں اس میں اپنا فل کریم ملک ڈال لوں گی اور سمپلی اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ سٹرابری اگر ہلکی ہلکی ثابت ہوتی ہے بیچ میں رہ جاتی ہے تو اس کا ذرا بھی مزا نہیں آتا یہ تھوڑی سی میرے پاس دودھ کی ملائی تھی وہ بھی میں ساتھ ڈال رہی ہوں اس سے کریمی سا جوسٹ یار ہوگا مزے کا فریش ملک بھی تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہی ہوں تو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ملک وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں تو موسم تو کافی آج کل اچھا ہے باہر گھننے پھرنے کا جب اچھا موسم ہوتا ہے تو ہم لوگ واپ پہ بھی جاتے ہیں اور باہر گھننے پھرنے بھی جاتے ہیں بہت اچھا موسم آج کل ہوا ہوئے آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کی طرف کس طرح کا موسم ہے اور آپ لوگ کیا انجوائے کریں ہم لوگ تو بہت انجوائے کریں یہ دیکھیں میں نے اپنا سٹرابری کا جوس اس میں میں نے گلاسز میں ڈال دیا ہے اور سٹرابری کے ساتھ اس کو سجا دیا ہے تو ابھی میں اپنا انجوائے کروں گے مزے دار سا ملک شیک تو آپ لوگ یہ ہیلڈی سا جوس بنائیں اور اپنے بچوں کو بنا کے دیں اپنی فیملی کو بنا کے دیں بہت ہی مزے کا جوس بنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کی لٹ کھولا تو یہ مسالہ ہمارا مزے کا گل گیا ہے ابھی میں اس کو اچھی طرح سے گھونوں گی اس میں دو تین مہنے سبز مرچے بھی ڈالی ہیں اچھی جتنا اچھی طرح ہمارا مسالہ بنے گا اپنی مزے کی ہماری گریہ بھی بنے گی تو اب ہاف چنے میں اس میں ڈال دوں گی اور ہاف میں اپنی چاٹ کے لئے رکھ لوں گی تو میں چنے بنا رہی تھی آج سفید چنے تو میں نے کہا چلو میں ساتھ ہی اپنا دیکھیں میں اور ملک شک بنا رہی تھی باقی بچوں کو بھی میں دے رہی تھی تو دیکھیں جوس کا کتنا مزے کا کلر بنا ہے دبردست سا اس میں آپ سیب بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں کیلے بھی ڈال سکتے ہیں سٹرابری میں اس کو اور فلیور فل بنانے کے لئے تو میں نے آج سمپل سٹرابری کا جوس بنایا ہے تو بہت ہی مزے کا ہے فریش جوس ویسے آپ صرف سٹرابری کا جوس بھی بنا سکتے ہیں لیکن ملک شک سٹرابری کا بہت اچھا لگتا ہے تو اب جو میرے باقی چنے بچے ہیں اس کی میں چاٹ بناوں گی اس کے لئے میں نے سبز پیاس ٹماتر سبز مرچیں پودینہ دھنیا اور یہ دہی زیرے والا میں نے بنایا تھا تو بس یہ چار پانچ انگریڈینٹس ہیں ان سے بہت ہی سمپل سی چارٹ بنتی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے سیلٹ والی چارٹ ہوتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے دوپیر کے کھانے میں اس کا بہت مزہ آتا ہے تو میں اس میں سمپل سی یہ ڈال رہی ہوں دھنیا سبز مرچیں ٹماتر اور سبز پیاز اس میں میں ڈال رہی ہوں دوسرا پیاز اس میں شامل نہیں کرے گرین آنینڈ ڈال رہی ہوں اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے اور ساتھ میں اپنا زیرے والا جو میں نے دہی بنا کے رکھا ہے وہ پر سے پور کر دوں گی تو اس وقت میرے پاس گھر میں لیمن نہیں تھا تو میں نے اس میں ایک چمچ سرکہ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس لیمن ہو تو آپ ہاف لیمن بھی اس کے پر سکویز کر لیں تو اس کا بھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس میں نمک اور لال مرچ اور ہلکا سا زیرہ میں ڈالوں گی اور آپ سنائیں آپ لوگوں کی طرف کس طرح کا موسم ہے پاکستان میں بھی ہلکی گرمییں شروع ہو گئی ہیں یہ پہ مارس بھی آگیا ہے مارس بھی آگیا ہے مارس بھی آپ کو پاکستان میں کھین بھی ہو جاتا ہے تو گرمییں ہمیں بہت اچھی رکھتے ہیں سردیز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن گرمی کا موسم اچھا ہوتا ہے اس میں زیادہ انجاب سکتے ہیں سردیوں میں یہاں کی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور بہت تک پانی بارشیں ہوتی ہیں اس لیے زیادہ ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے اس طرح کے موسم میں جب اچھا موسم ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ نکل جائیں فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اب میں اس کو لیٹ لگا دیں گی میں نے اس میں اپنے مسالے چنیں ڈال دی تھے تاکہ اچھی طرح ہمارے چنوں کا ذائقہ بلکل کی وہ نہ رہ جائے اس میں مسالے اچھی طرح سے رچہ اچھے ہو جائیں میں اس میں لال مرچیں ڈالنی ہوں موٹی والی مرچیں جو ہوتی ہیں یہ بلکل زیادہ تیز نہیں ہوتی ہلکی سی ان کی بہتی ہے صرف اس کو میں خوبصورتی کے لیے اوپر سے ڈال رہی ہوں ورنہ لال مرچوں کی اتنی اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن صرف میں اس کا اچھا سا کلر لانے کے لیے یہ میں موٹی والی پسیوی لال مرچیں یہاں ترکی سے ملتی ہیں بہت لائٹ ہوتی ہیں پاکستان میں جو موٹی پسیوی مرچیں ہوتی ہیں بلکل ہلکا ان کا وہ ہے تو ایک چمچ میں اس میں سرکہ ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے پاس لیمن نہیں تھا تو میں سرکہ ڈال رہی ہوں بلکل میں نے ایک ہاف چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے بہت زیادہ کھٹے مجھے چنے نہیں پسند تو آپ دیکھیں کتنی مزیدار سے میری چارٹ تیار ہو رہی ہے آپ بھی اپنی فیملی ممبرز کو اس طرح کی چارٹ بنائیں ان کے ساتھ آپ لوگ بھی میری یہ ریسپی شیئر کریں آپ لوگ بنائیں دوپہر کے کھانے کے ساتھ بہت ہی مزے کی یہ چارٹ رہتی ہے ساتھ میں نے گریوی والا سالن بنایا تھا چنوں کا وہ بھی بہت مزیدار تھا تو آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرائیں اور میری ویڈیوز کو اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اب جو میں نے اس میں چینے ڈال دیئے تھے اب میں نے اس کی لیٹ کھول لیا ابھی میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی چنوں کو ہلکے پھلکے ٹوماٹر نظر آ رہے ہیں جتنا ہم اچھا اس کو بھوننے ہی اپنے ہی چینے کا سالن ہمارا مزے کا تیار ہوگا تو میں ابھی اپنے چنوں کو اچھی طرح سے بھون لوں گی یہ دیکھیں چارٹ میری بالکل تیار ہو گئی یہ مزیدار سی تو یہ سیمپل سی چارٹ کی ریسپی ویسے تو بہت طرح کی چارٹ بنتی ہے تو یہ میں نے سیمپل سی چارٹ بنائی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی سیمپل سی پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ ضرور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی میں برس کے ساتھ اور کومنٹس ضرور کریں آپ لوگ کومنٹس نہیں کرتے مجھے آپ لوگ کے کومنٹس کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کیا میں غلطیاں کرتی ہوں تو وہ میں اپنی غلطیوں کو صدار ہوں کیونکہ ابھی میں نے نیا چینل شروع کیا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے تو انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنا بیس دینے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ ہم لوگ کی حوصلہ افضائی کریں گے اگر ہم سے کچھ غلطی ہوتی ہیں تو آپ پلیز کومنٹس میں بتائیں تاکہ ہم ان کو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں اور جو ہم لوگ نیو یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کوئی اصلاح کریں تو پلیز آپ لوگ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں ہماری غلطیوں کو تاکہ ہم لوگ ان سے کچھ سیکھیں تو بھی میں اپنے چنوں کو اچھی طرح سے بھون رہی ہوں تو جتنے بھی نیو یوٹیوبر ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی سب کو سپورٹ کروں سب نیو یوٹیوبر کو میں بھی ان کے چینل کو سبسکرائب کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی ہمارے چینل کو ویزٹ کیا کریں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھا کریں ہمارے ویڈیوز کو یہ دیکھیں چینے کتنے مزیدار سے میرے تیار ہو رہے ہیں تو یہ دوپہر کے کھانے کے لئے میں نے بنائے تھے چاڑ پی اور گریوی والے اپنے چینے جو کہ بچوں کو بہت ہی پسند آئے تھے تو آپ ان چنوں کو صبح کے ناشتے کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اپنے پراتھوں کے ساتھ پوریوں کے ساتھ تو بھی اس میں میں پانی جتنی میں نے گریوی رکھنی ہے اتنا میں اس کو شامل کر دوں گی جتنی گریوی رکھنی اس کے حساب سے آپ اس میں پانی ڈالیں اب میں اس کی گریوی کر کے دو منٹ کے لئے اس کے لئے دوبارہ لگاؤں گی تاکہ اچھا سا ہمارا آئل بھی اوپر آجے اور مزے کے ہمارے چینے تیار ہو جائیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یوٹیوبرز کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہماری اصلاح کریں ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ ہماری کیا غلطی ہیں تاکہ ہم ان کو ٹھیک کر سکیں یہ دیکھیں میرے مزیدار سے چنے اور چاڑ تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی 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 اللہ حافظ